تو آج ہم پنجاب کو الویدہ بولتے ہوئے ہم جا رہے ہیں آج چنڈی گھر اور ہر جگہ شہر کی طرح ہی رہیں گے کسی سے درنا نہیں ہے بس سوائے اوپر والے سے چار سے کلومیٹر کی رائیڈ کرنے والے لداخی ہے اپنے پیارے بھائی ہے بول کے چھوڑتے راستہ بٹا گئے اشارت میں اب تین سو کلومیٹر کینٹینے چلانے کے بعد جو سکون دیسٹینیشن ہے پوچھنے کے بعد ملتائنا وہ الگ ہی لیوالکو سبسکرائب کیے جی اسے میرا دل خوش ہوتا ہے اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی تو کیا سا آپ لوگ آپ سب کاؤ ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویلوگ پہ دل سے سواگت کرتا ہوں اس اپیسوڈ پہ تو دوستو آج کے اس سفر میں ہم جانے والے دو سو کلومیٹر کی رائٹ ہونے والی ہیں تو اس چنل پہ اگر فرس ٹائم آیا تو پہلے چنل کو سبسکرائب کرنا ہماری یوٹیوب فیملی جوائن کرنے کے لئے اسے آپ کو ڈیلی ویلوگ کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں اور نوٹیفکیشن بھی آن کر لینا تو آج ہم پنجاب کو آلویدہ بولتے ہوئے ہم جا رہے ہیں آج چنڈیگرد تو ٹوٹل دو سو کلومیٹر رائٹ کریں گے دوستو بائک پہ کنٹینیو رائٹ کریں گے ویڈیو میں لاس ٹک بننے رہنا انجوائی دی ویڈیو دوستو آل سیٹ یہاں سے چنڈیگرد دو سو چونتیس کلومیٹر چار گھنٹے کا راستہ ہے پانچ بچ گئے پانچ چھ سات آٹھ نو بجے ہم پہنچ جائیں گے چنڈیگرد تو چلو ایسے پکر ہم پیٹرول بفل کرنا ہے دوستو باقی ہم نے لے لیا ہم کل کو دس روپے ایکسٹرا دیا ہم نے کیونکہ کل نے اتنا خیال رکھا سامان کا یہاں سے جانا ہے چلو لائے لوکیشن یہاں سے دکھا رہا ہے دوستو دیکھو گلی میں آنے سے ہی ہوتا ہے آدھا گھنٹے سے ٹریول کر رہا ہوں لیکن ابھی تک ہسے ہوئے ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا اندر کرنا بہت بڑی گاڑی نا اس لئے کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو دوستو آدھا گھنٹے کے بعد ہم فائدلی ہائیوے میں پہنچ گئے آدھا گھنٹہ کنٹینیو ٹریول کیا ہم نے اب ہائیوے میں پہنچ گئے اب ٹینشن نہیں ہے دوستو اب تھوڑا سانس چین کی سانس لے سکتے کیونکہ اندر گلی میں بہت پرولم ہو رہی تھی بائک چلانے میں نا کیونکہ فرس ٹائم میں میں رہے اسی لئے باقی امریٹسر کو اچھے ایکسپلور کر لیا ہم نے خلو دوستو آٹھ بجے پہنچ جائیں گے ہم آئی تینک چنڈگر میں کھانا بھی کھانا ہے اور اب کچھ کھایا ہی نہیں ہے میں نے پورے پنجاب سے لے کے چنڈگر تک ہمیں کوئی بھی رائیڈر نہیں دکھا دوستو صرف ہم اکیلے جا رہے بھی اس مائنس ٹیمپریچر میں آج جنوری جنوری بھی چلا گیا فروری فروری کے مہینے ہم جا رہے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہو ہم پہلے رائیڈر ہے جو چار سے کلومیٹر کی رائیڈ کرنے والا ہے بائٹ پہ انشاءاللہ چار گھنٹے کے بار پہنچ جائیں تو دوستو فیر سے تیل ختم ہوئی ہے دیکھ سکتے ہو لاس سٹا پہ پہ پہنچ یہ ہے چک کرو میٹے چلے گا چلے گا سکین کرنا ہے نا ہاں ہاں آپ کو دیکھتی ہیں سکین ٹھیک ایک کیوں نہ پہنے دو منٹ رکھ گیا کیا شکر کر دو پھر اوکی ابھی کر لو پھر لے ل ہو گیا تو دوستو اور ایک پر فیلپ کر دیا دیکھ سکتے ہو فل ہو چکا ہے ہمارا ٹینک تو یہاں پہ ابھی پہنچے ہم پانچ سو نبی پانچ سو نبی پہ پہ ہم نے پھر سے فیلپ کر دیا وننینٹی کلومیٹر ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہو ایک شاڈ کٹھا اندر سے وہ مجھے پاتا نہیں چلا ہم نے چھوڑ دیا دیکھ سکتے ہو اسی سے انجوائی کر رہے ہیں ابھی یہاں سے ون فیٹی فائل کلی میٹر انچاللہ ساتھ اٹھ بچے پہنچ جائیں گے دوستو باقی سردی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ تو پورا رات ہو چکا ہے دوستو ابھی دیکھ سکتے آپ لوگ ٹائم بجا ہے ابھی میں بتا دوں چھے بائیس بجا ہے ٹائم تو انشاءاللہ اور تین گھنٹے دکھا رہے ہیں آپے تین گھنٹے میں پہنچ جائیں گے ابھی چائے وائی بھی نہیں پیا ہے کچھ بھی نہیں پیا ہے تک پہنچیں گے اس کے بعد دیکھیں گے وہیں پہ جا کے تو آزان ہو گئی دوستو جلد جلاؤ پر ابھی میری سپیڈ ہے ابھی ہنڈرڈ ایک سو بیس میری سپیڈ ہے کنٹینیو ایک بات تو آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی وہ بات کیا ہے پتا ہے جیسے کہ جمہو کشمیر کے روڈ میں آپ کو ٹرافک پولیس مالب سی آر پی اے بی ایس ایف کے فوج ایسے گاڑیوں میں لٹک کے جا رہے ہوتے لیکن آپ کو پنجاب سے باہر جمہو کشمیر سے باہر آپ کو ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو بلکل شاند ماحول ہے نہ کوئی چیکنگ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے دیکھو ابھی تک ہم آئے کسی نے کوئی چیکنگ نہیں کیا لے نمبر ہے لداخی ہے اپنے پیارے بھائی یہ بول کے چھوڑتے ہیں شام کو کبھی ٹرول مت کرنا ہے بہت ٹرافک ہوتا ہے کیونکہ جنہیں بھی جو والے ہوتے ہیں آفیس سے گھر چلے جاتے ہیں اور جو دکندار ہوتے ہیں وہ بھی گھر چلے جاتے ہیں تو شام کا بہت ٹرافک ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ ٹرول ہی نہیں کر رہا ہے لونگ کوئی ٹوریس دیکھیں نہیں رہے ہمیں یہ کیا بات ہے ملک انہیں سارے رائیڈر سے انڈیا میں کوئی ایک بھی رائیڈر نہیں دیکھا ہمیں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہماری ان کامیابوں کو دیکھ کے کوئی ہمیں دیکھ کے کنہ خوش ہوتا اگر وہ انسان وہ شخص ہمارے ساتھ ہوتا بھی لیکن کیا کرے کس بر میں نہیں چاہا چلو خیر یہ سب تک دیر میں لکھا ہوتا ہے ورنہ وہ لوگ کنے خوش ہوتے ہم کو ایسے ترقی ہوتے ہوئے دیکھ کے بہت خوشی ملتی ہونے اب یہاں سے ایک سو چالیس کلومیٹر ہے دو گھنٹے کا راستہ ہے تو دوستو کچھ ایسی لوکیشن پہ پہنچھا ہوں پورا گھلی سے جا رہا ہے مجھے تین سو کے بعد رائیڈ ہے بول رہا ہے پورا گھلی سے جا رہا ہوں یار راستہ بٹک گیا شاید میں تین سو سٹھ کلومیٹر کنٹینیو رائیڈ کرنے کے بعد اب جا کے چینڈی گرڈ کی وائپس آ رہی ہے کیونکہ صاف سترم ماحول بلکل لائٹنگ کے ساتھ اب لگ رہا ہے چینڈی گرڈ میں پہنچنے والوں ابھی یہاں سے ہے دوستو ایک سو اٹھائیس کلومیٹر چلو بنے رہنا دیکھ سکتے ہیں دس ایک سو بی سے میں زیادہ جاتا نہیں ہوں کیونکہ ایمہ میں شوار گوئی نا دیکھو یہاں پہ کننا گندہ بڑکر لگا کیا اگر میری جگہ یہاں تو اور کوئی ہوتا تو صدہ کھلاش ہوتا نا ایک گنڈے کے بعد پہنچ جاؤں گا چینڈی گرڈ ہمیں جانا یہاں سے نیا گاؤں جانا ہے نیا گاؤں اب سیلیبریٹی والی وائپس آ رہی ہے لوکیشن بات آنے میں انکم فورٹ لگ رہا ہے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا صبح سے کچھ صرف ایک لسی پی تھی پنجاب میں اس کے بعد ایک کیا کچھ بولا تھا نام سپیشل اجڑی ایسا کوئی نام تھا وہ کھایا تھا بس اس کے بعد کچھ نہیں کھایا بس ابھی راجمہ کھانے کا مند کر رہا ہے راجمہ کھانے کا مند کر رہا ہے میرا فیوریٹ ہے تو دوستو یہ جمہوں کے ہم نے چون تھا ٹول بھی کروس کر لیا مزا رہا ہے واقعی میں نے کنٹینیو کی نہ چلے پتہ تین سو ستھر کلومیٹر نون سٹوپ آہ مائی گوڈ کنٹینیو چلا ہے اگر میں امریت سب نہیں جاتا نا ابھی تک تمہیں چینڈگرڈ کپ کپ پہ جاتے ہیں کچھ لوگ باہر آکے چپ چاپ سے بلی بن جاتے ہیں نا سٹیٹ چینچ ہونے کے بعد لیکن ہم لاداغ میں بھی شہر تھے اور چینڈگرڈ میں بھی شہر رہیں گے اور ہر جگہ شہر کی طرح ہی رہیں گے کسی سے ڈرنا نہیں ہے بس سوائے اوپر والے سے باقی انجوائ کر رہا ہوں اچھے سے مزا آ رہا ہے قسم سے بہت زیادہ کی زندگی جی ہو بس یہاں پہ ایک بات اچھی لگی مجھے جمہوں اور سینگر کی طرح یہاں پہ بیج میں لوگ کروسنگ نہیں کرتے گاڑیا اور لوگ وہ بات اچھی لگی مجھے کیونکہ جمہوں سینگر میں آپ لوگ دیکھنا ہے ایسے ہائیوے میں بیچ میں لوگ بھی آ جاتے ہیں گاڑیا بھی کوئی سائیکل لے کے آتا ہے کوئی بائک لے کے آتا ہے چینڈگرڈ کے راستے میں یہ مست ہے بلکل تو بہت تھک چکاؤں میں یہ بیلنگ کیوں نہیں ہو رہے لائٹس لائٹس بیلنگ نہیں ہو رہے نا ایسے بیلنگ بیلنگ نہیں ہو رہے لیکن ہمارا حرفان شلستانی گئی تو دوستو بھی ایک ڈاپ پہ رکے تھے راشمہ چول ملے گا خوشے تلا دی ہاں نہیں ہے یہ چینڈگرڈ سے جاتے یہاں سے جاتے چلو یہاں پہ نہیں مل رہے ہمیں راشمہ چول خانے کا تو فائنلی دوستو ابھی جب چینڈگرڈ پورچ چکا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے چینڈگرڈ کا مارکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو برابر چھ گھنٹے لگے پانچ سولہ کلومیٹر ابھی اور ہمیں جانا ہمیں جانا ہے نیا گاؤں تو باقی کیسا لگا ویڈیو چینڈگرڈ بلکل ہائی فائی سیٹی ہے بڑے بڑے پلوٹس چلو ستے جانا ہمیں اور دس میٹ کے بعد روم میں پہنچ جائیں گی دس میٹ کے بعد پانچ سو کلومیٹر چلانے کے بعد جو سکون ڈیسٹینیشن میں پہنچنے کے بعد ملتا ہے نا وہ الگ ہی لے والک ہوتا ہے ابھی پورا چینڈگرڈ سٹی میں ٹوٹ کے چلا رہا ہوں اتنا فیر آ رہا ہے بجھے سکون ملیا قسم سے چینڈگرڈ سٹی میں پہنچنے کے بعد تو فائنلی اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ گئے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بائک کہاں رکھیں اب نیا گاؤں میں پہنچ گیا ہوں بھی میں نیا گاؤں تو یہاں پہ رکھیں گے بائک صحیح سلامت چلو اوف کرو بائک کو فور فائف ٹو سیون ایٹ میں پہنچ گئے دوستو تو دوستو سامو نوامن اتریں گے ابھی نیا گاؤں میں پہنچ گئے دیکھ سکتے ہو آج ایلے زیرو ٹو لڈاک کا نام کہاں پہنچ گیا چینڈگرڈ میں کارگلز آئے تھے اور آج چینڈگرڈ پہنچ گئے دوستو بائک کے لئے ایک لائک کرو یار کیا پرفارمنس دیا قسم سے آمازہ آگیا ہے چلو ابھی روم میں جا کے آرہا ہم سے سونا ہے دوستو بہت تھک چکا ہوں تو دوستو ابھی اس کو ہوتل کے اندر لگائیں گے بائک کو چلو اس کو یہاں پہ لگائیں گے دوستو تو فائنلی دوستو ابھی روم پہ پہنچ گئے ہوں بہت تھک چکا ہوں کیونکہ ویتاوٹ سٹوپ اتنا کلومیٹر اکیلے چلا ہے نا ہوا نکل گئی کوئی بات نہیں ابھی سفر بہت لمبا ہے دوستو ابھی بہت تاوزن آف کلومیٹر ہمیں ٹرول کرنا ہے تو یہاں تک بننے رہنے کے لئے دل سے تینکیو تو ملتے ہم کل والے ولوگ پہ تب تک خائر رکھنا اپنا اور سبسکرائب کیجئے جی اسے میرا دل خوش ہوتا ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ اپنے بائی کے لئے چھوڑ کے جانا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیڑ کرنا واتس اپ سٹیٹس پہ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے میرے ٹین کی سبسکرائبر کمپلیٹ کرا دو تو خدا حافظ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا گھر ورم کا خیر رکھنا خاتے پیتے محس رہو خدا حافظ و السلام علیکم اور یہاں پہ جو نیچے ویڈیو کو بھی دیکھے جانا